کشمیر کی دو خبروں سے دیش سن شوپیاں میں دو کشمیری پندیتوں پر گولی چلی ایک کشمیری پندیت کی موت دوسرا بھائی زکمی دوسری دہلانے والی خبر پہل گام سے آئی آئی ٹی بی پی کی بیس کھائی میں گری آٹھ جوان شہید کشمیر جنت ہے غردر غر فردوس زمیس کہا جاتا ہے کہ جنت اگر زمین پر ہے تو یہی ہے لیکن اسی جنت سے کئی بار اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں جو کلیجہ چیر دیتی ہیں کئی جگہوں پر تو ایسا کچھ ایسا جس پر ہمارا بس نہیں انسانی بس نہیں وہ سمجھ میں آتا ہے مثلا آئی ٹی بی پی کی یہ بس جب کھائی میں گری تو ظاہر ہے یہ کلیجہ چیر دینے والی خبر تھی ہمارے رکشک اور ان کو اس طرح کا نقصان اور اس طرح کی دردناک خبر ظاہر ہے ہمارے لیے ایک بڑا جھٹکا لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری پنڈیتوں کو ان کو بسانے کے لیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ آئی ٹی بی پی والی خبر جس کا ذکر میں کر رہا ہوں حادثے میں شہید ساتھ جمان لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری پنڈیتوں کے سندر میں نہ جانے کتنی بار باتیں ہوئی ہیں نہ جانے کتنی بار یوجناوں کے باتیں ہوئی ہیں یوجناوں کو عمل میں لانے کی باتیں ہوئی ہیں اس کے باوجود جب یہ ہم دیکھتے ہیں اور ٹاگٹ کلنگ جیسا ایک ناسور جو حال کے دنوں میں اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں تو یہی یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے شہید اور اس سمیت درباگیپورن یہ ہے کہ اب یہ یہ آکڑا آٹھ پہنچ گیا ہے ہمارے آٹھ جوان شہید ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف یہ خبر یہ بھی دھیان دینے لائک زیادہ دھیان دینے لائک اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو بہت کچھ ایسا ہے جو کنٹرولیبل ہے لیکن کیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں وقت رہتے ویسے کی جا رہے ہیں جو اصل میں کارامد ہوں ایسا لگ نہیں رہا ایسا لگ اس لیے نہیں رہا کیونکہ کشمیر میں کشمیری پنڈت لگاتار ٹارگٹ بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک دو طرح کی باتیں آ رہی ہیں ایک تو یہ جو وہاں رہنے والے کشمیری پنڈت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پلائن نہیں کیا یہ ہمارا کسور ہے کیا ان کو یہ لگتا ہے جو کشمیر سے باہر چلے گئے تھے پنڈت ان کو ریکنسائل کر کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ ان کے مقابلے زیادہ کیا گیا تو کیا ان کو کم تر اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زمین چھوڑی نہیں اور دوسری طرف جو وہاں سے باہر گئے ان کو وہاں لے جا کر بسانے کی بات کی جاری ہے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم محفوظ ہیں کیا اور اگر ایسے حالات ہیں تو ہم یہاں پر اصل میں کیا اپنے ریہیبلیٹیشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یہ اہم خبر دیکھئے کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ پر کانگریس کا نشانہ کانگریس نے پی ایم اور گری منتری سے جواب دینے کے لیے کہا کشمیر نیتی پر کانگریس نے بھارتی اجنتہ پارٹی سے جواب مانگا موڈی سرکار کی کشمیر نیتی کو کانگریس نے فیل قرار دیا سوال ہے سوال پوچھے جا رہے ہیں بپکش بھی پوچھ رہا ہے اس سمیں اس سمیں کہ یہ جولند سوال ہے کشمیری پنڈیتوں کی کشمیر میں واپسی نہیں ہو پانے کے لیے یا واپسی ہونے کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کی گھٹناوں کے لیے ذمہ دار کون ہے اور جو ذمہ دار ہے کیا اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو اس کے لیے جواب دے بھی ٹھہرایا جا رہا ہے آتنک وادیوں کے ٹارگٹ پر کشمیری پنڈیتوں کے ہونے کی وجہ کیا ہے کشمیری پنڈیتوں کی واپسی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کشمیر میں یہ بڑا سوال ہے دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ آتنک وادیوں کے ٹارگٹ پر کشمیری پنڈیتوں کے ہونے کی وجہ کیا ہے اور صرف ایسا تو نہیں ہے کہ کشمیری پنڈیت ہی ٹارگٹ کلنگ کا حصہ ہو رہے ہیں لیکن کشمیری پنڈیت بھی ٹارگٹ کلنگ کا حصہ ہیں اس پورے سینیریو کو کیسے دیکھا جانا چاہیے کیا 1990 کے دور کو کشمیر میں واپس لانے کی سازش ہو رہی ہے کیونکہ 370 ہٹ گیا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ طاقتیں جو چاہتی تھیں کہ یہاں پر ایک خاص طرح ایک استحطی بنی رہے وہ تلملائی ہوئی ہیں وہ پریشان ہیں اور اس لیے وہ چاہتی ہیں کیا کہ یہاں نبے جیسا محول بنے کیا 370 ہٹنے کے بعد کشمیری پنڈیتوں کے لحاظ سے چیزیں جس کی تس ہیں کیا ان کے لیے چیزیں نہیں بدلیں کیا کشمیر کے بہوسنکھیک نہیں چاہتے کہ کشمیری پنڈیت واپس آئے کیا وہاں جس کشمیریت کی بات کی جاتی رہی ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے آئے ہیں یہ بات زور دے کر کہی جاتی رہی ہے کیا اسی کشمیریت کے دشمن کشمیر میں رہنے والے بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں کشمیر کی موجودہ سمسیا کا سمہ دھان کیا ہے کیا وہاں سے پنڈیت پلائن کر رہے ہیں یا سرکار کی کی ہوئی کوششوں کے بعد ان میں بھروسہ جاگا ہے اور اس طرح کی گھٹناوں کو ویعاپک سندر میں نہیں لیا جانا چاہیے کیا کشمیر کے لوگ بغیر سرکشہ کے کبھی کھولی ہوا میں سانس لے پائیں گے یا ہمیشہ سنگینوں کے سائے میں بندوقوں کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اطرکت ہمیشہ ان کے اردگرد یا تو یا تو بھے رہے گا یا اس طرح کی گھٹنائے رہیں گی یہ سمجھے کہ ہم آج کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خاص مہمان رویندر رہنا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ادھیاکش ہیں جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کے چیزیں کتنی بدلی ہیں کشمیری پنڈیتوں کے حساب سے ان سے ہم سمجھے کی کوشش کریں گے تارک فتح مشہور کالمنسٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کی چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں رویندر رہنا کش دیر بات ہمارے ساتھ جڑیں گے ایڈوکیٹ نیلوفر مسود نیشنل کانفرنس کے نیتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خاص طور سے ان سے ہم سمجھیں گے کہ نبی جیسے حالات کیا واقعی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں سوشیل پنڈیت کو فاؤنڈر روٹس ان کشمیر وہ بھی ہمارے ساتھ کشیل دیر میں جڑیں گے لیکن تارک فتح صاحب سے شروعات کرنا چاہتا ہوں سبھی مہموانے کو سواگت کرنے کے بعد تارک صاحب یہ ان گھٹناوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کیا کشمیری پنڈیت ٹارگٹ کلنگ کا حصہ دیکھا جانا چاہیے کشمیری پنڈیت ہی ٹارگٹ کلنگ میں زیادہ سامنے آ رہے ہیں ایسے دیکھا جانا کشمیری پنڈیت نہیں ہوتے اور کوئی اور ہوتا جو مسلمان نہیں تھے تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ کوئی الگ صرف ہندوستان میں یا جمہ کشمیر میں نہیں ہیں آپ دیکھے گا کہ یہ جو بیماری پھیلی ہے کہ سپریمیسی آف اسلامیس آل اوبر دی ورل یہ تو ہر جگہ اس سوچ کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ نہیں کر رہے نہ ہندوستان کر رہا ہے نہ ویسٹرن گورنمنٹ کر رہی ہیں آپ میں بار بار دہور آتا ہوں کہ سب سے زیادہ مسلمان جو مارے جاتے ہیں وہ اسلامیس کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں یمن میں ہو یا سریعہ یہ تو دو خاص جگہ ہیں جب پانچ پانچ لاکھ اب تک مر چکے ہیں لوگ تو جس ذہنی سوچ کے اندر یہ ہو کہ صرف ہم نے زندہ رہنا ہے اور جو بقول ان لوگوں کے بد پرست ہیں یا کافر ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے اس میں بھی تو بات یہاں نہیں رک رہی ہے مثلاً کشمیری پنڈیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پھر اس میں ایک اور ان کا پیرامیٹر آ جاتا ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں جو وہاں کے رہنے والے نہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے تو اس میں اصل میں انہوں نے لائن ڈرو کونسی کی ہے یا ان کا کوئی یہ پردر پرد اصل میں سب کو مارتے جانے میں ہی یقین رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ سب کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے سمجھوں گا موسیقی